کر لیتے ہیں بیلروس کی وفقی دور پاکستان کے حوالے سے پاکستان اور بیلروس میں مفاہمتی یاداشتوں اور مہائدوں پر دستخط کے بعد دستاویزات کے تبادلے ہو گئے ہیں مشتر کا پریس کانفرنس میں وزیراعظ پاکستان میاں شہباز شریف اور بیلروس کے صدر الیکزینڈر لوکشنکو نے کئی شعبوں میں دو طرف تعلقات میں پیش رفت کا عزب ظاہر کیا ہے بیلروس کے صدر الیکزینڈر لوکشنکو کے دورے پاکستان کا دوسرا روز وزیراعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا احتمام ہوا دونوں ملکوں میں دو ادار پچی سے دو ادار ستائیس کے دوران سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمت کی یاداشتوں اور معاہدوں کی دستاویزات کے تبادلے ہوئے مسترکہ پریس کنفرنس میں وزیراعظم شعباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بیلروس کے دو طرف تعمل کو فروغ دیں گے دونوں ممالک مستقبل کے لاحیم علیہ کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے آٹھ سال بعد بیلروس کے صدر کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ سنگی میل ثابت ہوگا بیلروس سے معاہدوں پر عمل درامت یقینی بنائیں گے شعباز شریف نے بتایا کہ غضہ اور کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی اس بات پر تفاق ہوا کہ مقبودہ کشمیر میں امن سے ہی خطے میں امن آئے گا بیلروس کے صدر نے کہا کہ ہمیں عوام کی بہتری کے لیے ملجل کر چلنا ہوگا پاکستان بیلروس میں مضبوط تعلقات قائم ہیں معاہدوں پر عمل درامت میں تیزی سے پیشرفت کریں گے موجودہ دور کے مطابق جدید منصوبہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا ٹیکنالوجی کے تجربات پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا وزیر آدم شعباز شریف کو عملی اور بہترین انسان پایا ان کی مضبوط سوچ کے محترف ہیں اس سے قبل صدر بیلروس کا وزیر آدم ہاؤس پہنچنے پر پرتفاق استقبال کیا گیا گوڈ آف آنر پیش کیا گیا